آج انٹرنیشنل قدس ڈے کے موقع پر ایوان غالب میں یوم قدس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا یہ یوم قدس جو ہر سال جمعہ تلویدہ کے موقع پر عالمی سطح پر منایا جاتا ہے پانیہ انقلاب حضرت امام خمینی علیہ الرحمہ کی اپیل پر پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اور اس موقع پر پوری دنیا کے آزاد زمیر انسان حریت پسند افراد فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ یہ جہتی کا اظہار کرتے ہیں اور اسی طرح اسرائیلی ظلم و جاریت جو گزشتہ ستر سال سے وہاں جاری ہے اس کے خلاف احتجاج درج کرتے ہیں آج کے اس اجلاس میں مقررین نے عالمی یوم قدس کے موقع پر اسرائیلی بربریت کی مضمت کی اور اسی طرح فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت اور ان کی حمایت کا اعلان کیا ظاہر سی بات ہے کہ گزشتہ ستر سال سے ایک فلسطینی مظلوم قوم ظلم و بربریت کی چکی میں پس رہی ہے یہ مظالم جو سالہ سال سے جاری تھے اس کا اب بہت ہی واضح منظر نامہ دنیا کے سامنے ہے اور دنیا اس وقت غزہ میں جو دیکھ رہی ہے جرائم اور مظالم کا سلسلہ 35000 انسانوں کو تقریباً قتل کر دیا گیا ہے جس میں زیادہ تعداد بچوں اور عورتوں کی ہے جو کسی بھی طرح سے انسانی سماج کے لیے اور کسی بھی دنیاوی اخلاقی اقدار کے لیے شرمناک ہے اور تمام انسانی حقوق کی محافظ تنظیمیں ہومن ریٹس کی محافظ تنظیمیں سب خاموش ہیں اور پوری دنیا اس ظلم کو خاموشی کے ساتھ دیکھ رہی ہے یہ انتہائی شرمناک اور دردناک منظر نامہ ہے فلسطین کے مظلوم مسلمان لیکن اپنی قوت ایمان کے بل پر پوری طاقت کے ساتھ ظلم کے سامنے کھڑے ہیں اور اب دھیرے دھیرے دنیا جیسے جیسے جرائم کا سلسلہ بڑھا آئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتیں اگرچہ خاموش ہیں مگر دنیا کے ملک ہر ملک کے عوام فلسطینی مسلموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ یورپ اور امریکہ میں بھی مخالفت جاری اور ساری ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ صدارتی انتخابات کے لیے جہاں جہاں امریکی رہنمہ جا رہے ہیں وہاں لوگ فلسطین کے مظلوموں کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں اور یہ آواز روز بروز بڑھتی جا رہی ہے امید ہے کہ ظلم کا سلسلہ رکے گا اور فلسطین کے مظلوموں کو فتح کامیابی حاصل ہوگی ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ سال کا قدس ڈے صرف یوم قدس مظلوموں کی حمایت کے لیے نہ ہو بلکہ فلسطین کے مظلوم عوام کی کامیابی اور فتح مندی کا اعلان ہو انشاءاللہ